جا رہے ہیں احمد آباد کی ایک انسپائرنگ سٹوری سے یہ انٹریپنیور ہیں جنہوں نے فیلٹریشن کی کاروبار میں اپنی ایک خاص دیکھے بنائی ہے ایک نظر ان کے سفر سب نے تو سب ہی دیکھتے ہیں لیکن انہیں حقیقت میں بدلنے کا مادہ بہت کم ہی لوگ رکھ پاتے کچھ ایسی ہی کہانی ہے فیلٹر کانسپٹ کے سی ایم ڈی میہل جتیندر کمار پنچال کی میہل نے سال دو ہزار دو میں اپنی ماں سے محض دس ہزار روپے لے کر کاروبار کی دنیا میں قدم رکھا شروعاتی کچھ سال کافی چنوٹی پھرے رہے سب سے بڑی پریشانی پونجی جوٹانا اور کلائنٹ بنانا تھا لیکن میہل کے سفر میں تکل کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کمپنی مانفیکچرنگ اور ایکسپورٹ بازار میں جھنڈے بلند کر رہی ہے کمپنی کا ٹرن اوور قریب پچاس تروں روپے ہو گیا ہے اور کلائنٹ لسٹ میں دنیا کی کئی نامی کمپنی شامل ہے میہل سیکڑوں لوگوں کو روزگار بھی مہیا کروا رہے ہیں میہل جتیندر کمار پنچار کو انڈیا مارک امرجنگ بزنس پورم کی اوڑ سے شب کامنا ہے آپ یہ بتا سکیں آلموست 14-15 years پہلے آپ نے شروعات کی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں شروعات کافی چالنجنگ رہتی ہے تو انیشنل years کیسے تھے اور کتنا tough تھا اپنی ایک خاص جگہ بنانا کلائنٹس کو کنونس کرنا آگے بڑھنا ہم لوگوں نے جب سٹارٹ کیا یہ بزنس تو اس تائم پہ ہم لوگ جو آج ویزن دیکھ رہے ہیں وہ ویزن تو بہت دور کی بات تھی جب میں نے سٹارٹ کیا ہے was just around 22 انجنیرنگ پاس آؤٹ کی اور بزنس سٹارٹ کیا تو سب سے بڑی جو بات تھی وہ ہمیں ہمارے سبجیک کا نولیج تھا ہم نے وہی نولیج ہمارے کسٹمر کے ساتھ شیئر کیا ہم لوگ کبھی کسٹمر کے پاس یہ لے کے نہیں گئے کہ سر آپ ہمارا پروڈکٹ لیجئے ہم نے کسٹمر کو یہ بتایا سر آپ جو بھی یوز کر رہے ہیں let us have an opportunity جہاں پہ ہم اس کو دیکھ کے آپ کے لئے کچھ اچھا کر سکے اچھا آپ یہ بتائیں آپ کی کافی بڑی بڑی کمپنیز آپ کی کلائنٹ رسٹ میں ہیں ایک SME ہو کر ان کی کالٹی نورمز کو میت کرنا ان سٹانڈرڈز کو پرپلی مطلب اس طرح سے فالو کرنا کتنا چالنجنگ رہتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ تھی کہ from 2000 to 2007 ہم نے پانچ سال میں بزنس کو سمجھا اور میری ہمیشہ SME کو ایک ریکویس رہی ہے کہ آپ اپنا ریپلیسمنٹ تیار کرو تو میں نے یہ پانچ سال جو بھی انویس کیا میرے بزنس میں اس کے بعد 2007 آنورڈ جو بھی میں کر رہا ہوں ایمپورٹنٹ میں میہل پنچال کا ایک ریپلیسمنٹ بنا رہا ہوں so at this stage I am not running any business I am not at all involved in operation آج میں نے ایک first hierarchy کو تیار کیا ہے ان کو ownership دی ہے ایک last part آج ہم نے باتچیت کی innovation پر اور innovation پر آپ نے دیکھا experts نے اپنا پاک شکھا یہ بڑھنے کے لئے آگے کتنا ضروری ہے it's really very important آج کوئی بھی business اگر survive کرے گا تو اس کے لئے اس کا R&D اور اس کا innovation وہی matter کرے گا right اسی نوٹ پر آپ کو ہم شکریہ کرنا چاہیں گی ہماری پوری ٹیم کے اور سے آپ کو شکریہ کریں thank you so much thank you thank you